موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے آپ کا وائرن نیوز لایو اسٹوڈیو جلگاؤ میں آپ کا محضبان حافظ عبد الرحیم ناظرین اس وقت جو ملک کے بدترین حالات چل رہے ہیں نفرتوں کا بازار گرم کیا جا رہا ہے ہندو مسلم کے درمیان اکتا پیار و محبت کو ختم کرنے کی منظم سازش شروع ہے قتل و خون درندگی حیوانیت عام ہو رہی ہے ایسے وقتوں میں بھی کچھ انسانیت نواز تنظیمی جماعت تحریک سنگٹنائے اور کچھ تنے تنہا اکیلے سیاسی بھی ہے جو اپنی خدادات صلاحیتوں سے ملک میں محبت کا علمبردار بنے ہوئے ہیں امن و شانتی اور اکتا کا چیران دشمنی کی تیز مخالف تند ہواوں میں بھی جلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پیام انسانیت ہمدردی انسانیت مانوتا کا سندیش مشن اس وقت ملک کا سب سے بڑا مشن ہے اسی پیام انسانیت کی مشن کو عام کرنے کے لیے مہراشتر کے بلڈانہ زلہ کے تحصیل سنگرامپور کے ایک قضبے ایک گاؤ باون بیر میں سات دسمبر دو ہزار اٹھارہ بروز جمع بعد نماز اثر تا رات آٹھ بجے تک ایک عظیم و شان اجلاس بہنمان پیام انسانیت کے نام سے رکھا گیا ہے جس کی صدارت حضرت اقدس مفتی روشن شاہ صاحب کاسمی فرمائے گے نگرانی حضرت مولانا محمد یوسف صاحب محتمیم جامعہ حسینی آکولا اور سرپرستی حضرت مولانا محمود بیک صاحب فرمائے گے اور اس اجلاس کی شان بان آن ملک کے ہردیل عزیز جوا دلوں کی دھڑکن ہندو مسلم کی جان بیواغ شولہ بیان نیرال انداز کے مقرر صحافی ڈائریکٹر وائرانیوز لائیو اور سابتائک ہندی نجوی ٹائمز کے ایڈیٹر مفتی محمد حارم نجوی اس اجلاس کے پرمک وقتہ مقرر خاص ہوگی یہ اجلاس مسجد عمر فاروق قریش مولا باون بیر میں ہوگا شیخ کالو صاحب قریشی عبد الرشید صاحب ممبر شیخ نسار قریشی حاجی عبدالسطار قریشی حاجی زاکر قریشی حافظ انیس قریشی شیخ لقمان قریشی اور جملہ حفاظ علماء و امہ باون بیر اس اجلاس کے دعی ہے اور بتا دے کہ اس اجلاس کی نظامت مفتی سمیع الدین صاحب استاد حدیث مدرسہ تعلیم القرآن سونالہ فرمائے گے اور حضرت کاری عبدالسطار صاحب منصوری اور حضرت مولانا انصار صاحب پارس ان کی دلنشین آوازوں میں نات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظرانے ترانے اس اجلاس میں پیش ہوگے اس دعوات کو پروگرام کو خوب شیئر کریں اپنے تمامی ہندو مسلم بھائیوں تک پہنچائیں موسیقی 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 موسیقی